جو لوگ ملیشیا میں ویزڈ ویزا پہ انٹر ہوئے ہیں اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ دوزار تیس میں جو لوگ آئے ہیں ویزڈ ویزا پہ کیا انہوں کا ویزا لگ سکے گا کہ نہیں کیا وہ ورک پرمیٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں ملیشیا کا کالنگ ویزا لے سکتے ہیں کہ نہیں تو تینٹر چیزے میں آپ کو واضح کروں ابھی تک تو کوئی نوسمیٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی نوسمیٹ نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی اپنے آپ کو ویزا نہیں لگوا سکتا مگر بہت سارے ایجنٹ حضرات جو نئے ایجنٹ ہیں یا جنہوں نے نئی نیشانیاں کی ہیں اور وہ ایس ایس ایم بنوا لیتے ہیں اپنی بیوی کے نام پہ یا اس طرح کر کے کوئی بھی لوکل کے نام پہ ایس ایس ایم بیسکلی ایک ڈ وہ کیا کرتے ہیں کہ نئے آنے والے لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی کالنگ کا کوٹ ہے ہمارے پاس اتنا کوٹ ہے تو آپ اس رنگ کریں ہماری کمپنی کے اندر اپنا ویزا لگوا لے تو نئے آنے والے ایسی بھی ڈرے ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی نیا آتا ہے یہاں پہ آتا ہے تو پہلے جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ تو پہلے اس کا برین واش کرتے ہیں نا ساتھ ڈراتے دور ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پہ اگر ویزے تو ویزے پہ آوگے اور ویزٹ ویزے پہ کام کرو گے تو یہ ہو جیگا وہ ہو جیگا وہ ہو جیگا جس کی وجہ سے وہ کافی تھریڈ میں آیا ہوتا ہے ڈرہا ہوتا ہے تو وہ سبیت ہے کہ یار میں کسی طریقے اپنے آپ کو لیگل کرنے وہ اپنی اپنا کسی طریقے ویزے لگوا لو وہ پیچھے کونٹیٹ کرتا ہے پاکستان سے انڈیا سے کسی بھی کنٹری سے کونٹیٹ کرتا ہے پیسے مگوانے کوشش کرتا ہے اب ایڈٹ حضرات کیا کرتے ہیں انہی کے یعنی کے ایڈٹ حضرات کے نیچے وہ جو ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں یا ایڈٹس ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلام میرا جانے والا ایڈٹ ہے بہت اچھا ہے جی فلام بندے کا بھی ویزا لگوا ہے بڑی اس کی پہنچ ہے اس کو پیسے دے دو اس کو پیسے دو وہ تمہارا ویزا لگا دے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں آپ کو تینٹر تیزے کلیر کر دوں اب دوزار تیس میں جو آ رہے ہیں انہوں کا کرنا کیا ہے سیٹویشن کیا ہے کمپنیز جو ویزا پروائیڈ کرتی ہیں جو کمپنیز کا نام ہے جنہوں نے دس سال تک دینے آپ کو تو وہ کمپنیز آپ کو ویزے نہیں دے رہی جو دو نمبر ایڈنٹ اور دو نمبر کمپنیاں ان کی وہ کہتے ہیں جی ویزا مل دے گا ہم سیٹنگ کروا دیں گے آپ کی امیگریشن میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چھوٹے یا سب کوئی چکر نہیں ہے کوئی گال نہیں کوئی بات نہیں فس لوگے ایڈوانس وہ لے کے باویریں گے آپ سے ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑنا صرف ویٹ کر لو جیسی گورنمنٹ آنوسمنٹ کرتی آپ ویزا لگوا سکتے ہو کسی بھی اچھی کمپنی میں ابھی تک تو گورنمنٹ نے کوئی ان کا کوٹا لو نہیں کیا وہ کوئی بھی کمپنی ان کو ویزا نہیں دے رہی جو دوزہ اٹھائیس میں ویزا پہ آئی یا دوزہ اٹھائیس میں آئی تھے دسمبر میں اور دوزہ اٹھائیس میں یہ illegal ہوئے ہیں یعنی کہ ان کا ویزا ہتم ہوگا ہے تو اب دوزہ اٹھائیس والے جو ہیں اب وہ تو اپنا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو کیا سیچویشن سیچویشن یہ ہے کہ ابھی تک تو کوٹا نہیں مگر یہ جو ری کالیبریشن کا پروگرام ہے ری کالیبریسی کا پروگرام ہے ری ہری کا جو پروگرام ہے جو امیگریشن کھلی ہو یا ملیشیا کی یہ پروگرام چلے گا دسمبر دوہزار دیس کے انڈ تک ہے تو یہ پورا سال پڑا ہو ہے ابھی تو صرف یہ تیسرا مینہ مارچ جا رہا ہے تو کہنا یہ جا رہا ہوں کہ یہ جب کچھ منت گزر جیں گے مجھے امید ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب کچھ ٹائم گزر جے گا تو گورنمنٹ ضرور ان لوگوں کے لیے بھی کوئی کوٹائی شکر ہے گی ان لوگوں کے لیے بھی ان لوگوں کو ایک چانس دے گی تاکہ یہ خود کو لیگل کرا سکے اب جو فس چکے ہوئے ہیں جو آلیڈین لگل ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ ہی کہوں گا کہ کسی ایجنٹ کو پیسے مات دیجئے کسی کی بہکاویں مات دا آئیں جو بھی ایجنٹ کہتا ہے میں سیٹنگ سے ویزا لگوا دوں گا میں ویسے کر کے ویزا لگوا دوں گا میری بڑی فنگر بھی آپ کے کروا دیتا ہے سیٹنگ سے وہ پہلی بات ہے فنگر ہی نہیں ہو رہے اور اگر وہ کروا بھی دیتا ہے کسی طریقہ ہے جب ویزا لگنے کے لیے ان کا پاسپورٹ اس کے ان کے پاس ہم نے ہے گا پاسپورٹ کی وہ دیکھیں گے انٹری ڈیڈ کے ہے ایک ڈیڈ کے ہے وہ تب بھی اسے کینسل کر دیں گے اور پہلی جو ہنڈر پرسنٹ چھوٹی وہ یہی ہے کہ اس بندے کے فنگر ہی نہیں ہونے تو کسی طریقہ پہلا ویزا لگوا بھی لیا دوسرے ویزے پہ وہ ریجیکٹ ہو جگا کیونکہ جب اس کی وہ پتہ چلے گا کب آیا تھا اور کون کون سا ویزے اس کے اوپر جو ہے نا کتنے کتنے سال کا اس نے سٹے یہاں پہ کیا ہے یعنی کہ پہلا پرمیٹ لگ گیا دوسرا لگ گیا اب تیسا لگ گیا اس طرح پہلے کے بعد دوسرے پہ بھی وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو ایڈنٹ نے ہر دفعہ اپنے ایڈنٹ کو پیسے تھوڑی دینے ہیں کہ ہر دفعہ اسے کہہیں کہ یہ لو یار یہ ایکسٹر دوزار انگر لے لو ہزار انگر لے لو پندرہ سوڑ انگر لے لو تو میری سیٹنگ شوٹنگ کر دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کسی ایڈنٹ کے چکروں میں نہ ہو اور تیسری کے بعد جو اور پاس کی بات اور پاس جو ابھی تک نیوز ہے ابھی تک کونی کھلا ہوا لوگ جوڑ ہو رہے ہیں اور پاس کھل گیا یہ ہے وہ ہے اور پاس کونی جو کہہ رہے ہیں اور پاس کھلے انہیں کہے کہ جی پروف دکھائیں کب کھلے ہاں یہ ہے کہ یہ کیا سر یہ کی جاری ہیں نیکس منت جو ہے نہ ہو سکتا ہے اور پاس کی کوئی نیوز آ دے تو ایتھنٹک نیوز آ دے کے کیونکہ میں نے کئیوں سے سنا ہو گا ہے کہ یہ سہ ہوگا مگر میرے اپنے جب تک سورس اس کو ایتھنٹک سورسے ملنا جائے جب تک میرے انوزمنٹ گورنمنٹ کی نہ مل جائے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہ کہہ دے میں اب تک نہیں وہ نیوز دے سکتا کہ فلانتری کو فلانتری کو اپریل میں یا اس سے آگے فلانتری کو کھل جائیں گے ایسا کچھ نہیں تو لہذا ویڈیو کے سبب جسٹ میوز لینے کے لیے میں بالکل آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا کہ فلانتری کو اور پاس کھلے گی یہ وہ چکر نہیں ہے تو یہ بھی کلیر ہو گیا سپیشل پاس جی بند نہیں ہوئے اگر آپ نے گھر جانا سپیشل پاس نہ بند ہوئے ہیں کبھی تو نہ ہو رہے ہیں نہ ہوئے ہیں آپ سپیشل پاس لگ رہے ہیں لوگ گھر بھی جا رہے ہیں آپ سپیشل پاس لوگ آرام سے جا سکتے ہو تو یہ طریقہ ہے اور پاس میں سپیشل پاس میں فرق بھی میں نے پہلے بتایا ہوا تھا لنک بھی بتایا ہوا تھا یہ آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب وہی باتیں تو اپنا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سا رہی آ رکھے گا اسلام علیکم